اس ویلڈنگ میں سے آئیوں یہاں سے پانی لینے کے لئے اس سائیڈ سے ابھی زندگی کا حصہ ہے وہ ایک دوسرے کا ایک سہارا مل جاتا ہے بندے کو ایک ہی بندہ رہتا ہے زیادہ بندے نہیں رہتے پھر بچے کے ساتھ تو ناممکہ نہیں یہاں پہ رہنا اس لئے یہ باتیں شیئر کرتے ہیں کیونکہ ہم آپ کو اپنی فیملی کا حصہ مانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امیل کرتے ہیں آپ سب خرافیت سے ہوں گے ہم دو لیلہ ہم بھی ٹھیک ہیں ہمارے لیکن جہاں ہم بھی رہے ہمیشہ خوش رہے آباد رہے ہم سکراتے رہے جیتے اس نے اگزاہ کی ساتھ کرتے ہیں آج کا ویلاغ شروع جیسے کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ امی کی طبعہ ٹھیک نہیں ہے تو مجھے یہاں پہ آنا تھا آیت کے پیچھے مجھے جانا پڑا تھا رات کو میں چلی گئی پھر آپ جانا میں آیت کو لے کے ہوں تو میں ابھی پہنچی ہوں یہاں پہ ہم سپٹل میں امی کے پاس تو امی کے جانا میرے آنے سے پہلے ہی امی کو بھائی جان لے کے گئے ہیں اندر جو میرے دیوار ہیں تو وہ لے کے گئے ہیں اندر ان کا ٹیسٹ وغیرہ ہو رہا ہے کیونکہ ہم جانا میں سفر کافی سارا تھا سواریاں بدلنی پڑی ہیں ہمیں لیٹ ہو گئے پھر سردی بہت زیادہ دھونتی تو یہاں پہ آتے آتے ہمیں یارہ بچ چکے تو امی کو نو بجے لے کے جانا تھا تو ہم لیٹ ہو گئے آیت کو میں نے ابو کو دے دیا اندر بچوں کا الاؤٹ نہیں ہے تو میں جا رہی ہوں امی کے پاس اندر آیت کو میں نے ابو کو دے دیا اب باہر کوئی چیز اس کو دیلا ہے ورنہ یہ کہے گی مجھے اب اندر لے چلو اس کو میں نے باہر رکوا دیا اور میں جا رہی ہوں اب اندر امی کے پاس تو آپ لوگوں نے دعا کریں کہ امی کی ریپورٹیں اللہ خیر کرے کوئی اچھی خبر ہے تو ابھی امی کو باہر لے کے آ چکے ہیں وارڈ میں اور ریپورٹ جو ہے نا وہ گھنٹے کے بعد ملے کی اور میں لینے جا رہی ہوں امی کے لئے پانی کیونکہ پانی تو ادھر ہے لیکن وہ جو ہے نا پھر امی کے لئے میں بھوتل لے آتی ہوں وہ پانی اچھا ہوتا ہے وہ وٹر مینر والا جو ہوتا ہے تو وہ لے آتی ہوں پانی اور امی جو ہے نا پیتی رہیں گی نند میری جو ہے نا امی کے پاس بیٹھی رہے میں پانی لے جا رہی ہوں اور آیت کا بھی پتہ کرتی ہی ہوں گی باہر سے یہ جو ہے نا ہم اوپر والے فلور میں آپ کو دکھاتی ہوں لیکن اتنا زیادہ رش ہے نا اتنا زیادہ رش ہے نا بہت زیادہ رش ہے نیچے جہاں جاؤں جاؤں جتنی بڑی ہسپیٹل ہے اتنے زیادہ مریض ہیں کیونکہ آج کل کی تکلیف ہی ایسی ہے نا یہ ساری جو ہسپیٹل ہے نا یہ دل والی ہسپیٹل ہے بہت بڑی میں جاؤں گی نا آپ کو باہر دیکھوں گی کتنی بڑی ہے لیکن اس سے یہ جتنی بڑی ہے اس سے زیادہ مریض ہیں اللہ پاک صاحب کوش ہی خواہ دیں انہیں کے لئے پانی لے لیے ہیں دس روے دس روے مطابق ہی ابھی یہاں سے شروع ہو رہی ہے یہ بہت لمبی وہاں تک جاری ہے اور وہ والی بلڈنگ جو نظر آ رہی ہے میں اس بلڈنگ میں سے آئی ہوں یہاں سے پانی لینے کے لئے اس سائٹ سے اور باقی مریض کے ساتھ ایک مریض ہوتا ہے باقی جو بیچارے اپنے اپنے کیاروں کے ساتھ آتے ہیں تو وہ باہر گارڈر میں بیٹھ کے انتظار کرتے رہتے ہیں جیسے ہمارے مریض کے ساتھ بھی رات کو ایک ہی بلتا ہوگا میں جو ہے نا ابھی آیت کے پاس باہر آ گئی ہوں امی کے پاس بیٹھی رہی ہوں کافی دیر دو گھنٹے تک اور آیت کے پاس آئی ہوں تو ابھی ابو گئے میں میں نے کہا ابو کو بھیجوں تھوڑی دیر بیٹھیں گے سہارا دیں گے امی کو کیونکہ اپنے جو مطلب یہ سمجھنا بھی زندگی کا حصہ ہے وہ ایک دوسرے کا ایک سہارا مل جاتا ہے بندے کو الحمدللہ بولتی تو ہیں تو فیلحال جو مسئلہ ہے وہ تو ابھی مزید بارہ گھنٹے کا بیڈ ریسٹ دیا گیا کیونکہ بہتر گھنٹے کا بیڈ ریسٹ تھا تو اس لیے جو ہے نا ابھی ہم ہی ادھر ہی ہیں یہاں پہ خالہ بھی ہے اور میری نند بھی ہے ساتھ میں میں جو نا آیت کا خیال در کریں آیت کو باہر لے کے بیٹھیں اور ابو آئیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم روانہ ہو جائیں گے یہاں سے رکشہ پکڑیں گے ٹائم ہو رہا ہے تین بجے کا یہاں سے رکشہ پکڑیں گے پھر ہم جو ہے نا ایک اور بس سٹاپ پہ جائیں گے پھر وہاں سے ایک اور بس بدلی کریں اس کے بعد پھر ہم گھر پہنچیں گے اس لیے ٹائم ابھی تین بج رہے ہیں تو جاتے جاتے ہمیں مغرب ہو جائے گی نا تو اس لیے ابو جیسے آتے ہیں تو پھر ہم ابو اور میں روانہ ہوتے ہیں ابو پہلے مجھے چھوڑیں گے اس کے بعد پھر گھر جائیں گے تو بس آپ لوگوں نے ضرور دعا کرنے کہ امی کو اللہ پاک شفا دے اب جو تکلیف ہو گئی ہے تو وہ آہستہ آہستہ ہی کم ہوگی دوائیوں کے ذریعے لیکن جب اللہ خیر کرے کال اللہ کرے چھوٹی ہو جائے امی کی انشاءاللہ تو بس پھر امی پھر گھر آ جائیں گی خیر کے ساتھ ہے نا آیت آیت بھی اممہ کو ملنے آئی تھی لیکن اندر نہ مشکل ہے بچوں کا جان ابو آگے ابو آگے ابو امی آ رہے ابو جی آ گئے ہیں امی سے ہو کے تو بس ابو جیسے آتے ہیں تو ہم روانہ ہوتے ہیں ابو آگے ہاں ابو آگے ابو جو ہے نا آ رہے ہو کے لیکن پریشان بہت زیادہ ہیں انسان کی زندگی کا نیا بیوی جو نے ایک سہارا ہوتا ہے بندے کا تو صاحب ذہرے پریشانی تو ہے ابو آگے ہیں چلیں پریشان نہ ہو پھر اب چلیں اب ہم یہی رہنا ہے یہی رہنا ہے کیونکہ یہاں پہ بھی اندر جو ہے نا مریض کے ساتھ ایک مریض ہوتا ہے میرے دیور ہیں اور میری ناندھ ہے تو بس پھر جو جو باہر کی کوئی دوائیاں وغیرہ لکھ کے دیتے ہیں وہ پھر لینے کے لئے ایک مرض ضروری ہے جی تو ابھی جو ہے نا امی کی جو ہے نا ریپورٹ آ چکی تھی اور امی کے پاس میں بیٹھی رہی ہوں پھر وہاں پہ آپ کو پتہ کیمرے ہیں اور کیمرہ جو ویڈیو آل آؤٹ نہیں ہے کوئی تصویر ویڈیو میں نے تھوڑی سی بنائی تو ہے جہاں پہ خموشی تھی لیکن اتنی نہیں بنائی ابھی جو ہے نا میں آیت کے پاس تھی اور ابو اندر گیا رہا تھے ابو جی بھی آگئے ٹائم ہو رہے تین بجے کا امی کو بہتر گھنٹے کا ریسٹ دیا گیا تھا ابھی بارہ گھنٹے کے بعد امی کی چھٹی ہوگی یہاں پہ بھائی جان بھی ہیں میرے ناندبیہ خالہ بھی ہیں یہاں پہ تو مریض کے ساتھ پھر ایک ہی بندہ رہتا ہے زیادہ بندے نہیں رہتے پھر بچے کے ساتھ تو ناممکہ نہیں یہاں پہ رہنا ابو میں اور آیا جانا بس گھر کی تیاری کر لیے ابھی ابو آئے ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں روڈ پہ جانا ویڈیو بنا رہا تھا تو باہر جانا بس ابھی رکشہ پکڑتے ہیں ہمیں دو سواریاں ہم بدلی کرنی پڑیں گی رکشہ پکڑتے ہیں بس اسٹراب پہ جائیں گے پھر وہاں سے ایک اور بس چینج کریں گے پھر ابو مجھے چھوڑیں گے پھر گھر جائیں گے تو ہمیں جاتے جاتے شام ہو جائے گی اور آپ لوگ ضرور دعا کریں کہ امی کو اللہ پاک جل سے جل سے جہت والی زندگی دے آپ دوائیاں تو چلتی رہیں گی جو تکلیف ہوئی ہے اب وہ تو ہٹنی والی تو نہیں ہے لیکن یہی ہے بس دوائیاں جب تک زندگی یہ بلک کھاتا رہے گا تو بس اللہ پاک زندگی ہونی چاہیے دوائیوں کے ساتھ دوائیاں تو کوئی ساتھ انسان کی زندگی بھلے چلتی رہے لیکن زندگی ہونی چاہیے ابو جی بہت زیادہ پریشان ہے صاف زہر ہے زندگی کا حصہ ایک دوسرے کا ہے ابو بہت زیادہ پریشان ہے ابھی وہ دیکھیں میں بات کری وہ کھڑے میں ابو ان کو یہ بھی پتا ہے ہمیں گھر جانا رکشہ پکلے گا پریشانی بہت زیادہ ہے اور میں آدھا گھنٹہ ہو گئے آیت کو باہر لے کے کھڑی میں ابو کو میں نے بھیجا اندر میں نے کہا جائیں تسلید امی کو بھی اور خود بھی جو ہے نا دل پہ ہاتھ رکھیں اور اپنے آپ کو بھی تسلیدیں اللہ خیر کرے اللہ پاک آپ کی جوڑی سلامت رکھیں دوائیاں کہ آپ آج کرنا علاج ہر چیز کا ہے اگر زندگی ہے تو سب سے بڑی چیز یہ ہے انسان کی تو اللہ خیر کرے آپ لوگ دعا کریں میری امی ٹھیک ہو جا جل سے جل ابو بس پھر رکشہ پکڑیں پھر چلتے ہیں جو پھر رکشہ چیار کھڑا ہے اچھا رکشہ وہاں پہ جانا ابو نے تمہیں لے کے رہا جاتا ہے تو رکشہ جانا یہاں پہ آگے ہے تو بس ابھی ہم رکشہ پکڑتے ہیں اور گھر جاتے ہیں آیت آیت امہ کو ملنے آئی تھی ابھی حفظہ کہتی تھی سائم کہتا تھا یہاں پہ بچے اللہ اٹھ نہیں ہیں تو اس لئے جب امی خیر کے ساتھ گھر آئیں گی پھر میں وہاں سے اپنے گھر لے آؤں گی امی کو ابو آپ پریشان نہ ہو اللہ پاک سے دعا کرے دعا کرے اللہ پاک صحیح زندگی ہونی چاہیے دوائیوں سے ساتھ بھی کنتا جیتا رہتا ہے زندگی کسی خیار ہونے سے پریشان نہ ہو روئے نہیں امی اور ابو میں کیا بتاؤں میرا خود دل کو کچھ اور ہے تو بس ابھی جو انا روانہ ہوتے ہیں ابھی ہم پہنچ چکے ہیں گھر کیونکہ آتے آتے کافی ٹائم ہو گئے تین بجے کہ ہم لوگ نکلے ہوئے تھے کیونکہ دو بسیں بدلی کرنی پڑتی کافی سارا سفر ہے پہلے ملتان سے مظفر گھر مظفر گھر سے پھر ادھر گاؤں تو اس لئے کافی ٹائم ہو گیا ابھی ٹائم ہو رہا ہے مغرب کے بعد کا اور مجھے راستے میں ہی سردی وحسوس ہو رہی تھی اور مجھے لگ رہا ہے پھر سے مجھے بخار ہو رہا ہے ان کو میں لے کے آگئے یہ نانی کے گھر پہ تھے اور میں ان کو بیدھر لے کے آ چکی ہوں لیکن ہمارا جو ہم آپ کے ساتھ اس لئے یہ باتیں شیئر کرتے ہیں کیونکہ ہم آپ کو اپنی فیملی کا حصہ مانتے ہیں ہمارے دکھ سکھ میں آپ شریک ہوتے ہیں کسی کی دعا لگ جائے کسی کی آمین لگ جائے امی کے لئے تو اس لئے ہم جو ہے دکھ سکھ اپنا سارا شیئر اس لئے ہم لوگ کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اور بس ابھی جو ہے نا حفظہ کو میں لے کے آگئے حفظہ جلاری یہاں پہ آگ حفظہ پریشان ہو رہی تھی اممہ کے لئے ہاں جی میں پریشان ہو رہی تھی بہت زیادہ میں دعا کر رہی تھی پیچھے میرا بھی دل کہہ رہا تھا کہ میں بھی اممہ کو ملنے کے لئے جاؤں لیکن مدرسے کی پھر چھوٹی ہو جاتی اس لئے پھر وہاں پہ بچے آلاوڈ بھی نہیں تھے آیت نے اتنا تائم کہ آیت کو ابو باہر لے کے بیچارے کھڑے رہے خیر چلے اس ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں اور داگ جلاتی ہوں اور بچوں کو کچھ نہ کچھ کھلاتی ہوں ابھی مغرب کے بعد کا ٹائم میں اتنا سارا سفر تھا پھر سردی اتنی پھر جو ہے ابھی تھکاوٹ محسوس ہو مجھے لگ رہے مجھے بخار ہو رہا ہے اس ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی اگر پسند دیئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ